موسیقی ناظرین محترم آج کا یہ خصوص پرگرام اوورسیز نیوز چینل کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے اخیر رسول زوج البطول اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب فاتح قیبر مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کریم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تاریخ پر آپ کی کچھ علمی شان سے متعلق اور علوہ مرتبت سے متعلق چند باتیں آپ کے گوشے گدار کرنے کی سعادت و شرف حاصل کرتے ہیں آخر جہاں نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيُّنْ بَابُهَا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کریم رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود اشاء فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کے تفسیر لکھوں تو ستر اونٹ کتابیں اس کی حقائق سے اس کے معارف سے بھر دوں گا یہ آپ کے شانِ علم ہیں ایک مرتبہ طائرِ صدرت المنتحہ جبریل علیہ السلام حضرتِ علی کرم اللہ وجہہ القریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ نے امتحاناً پوچھا بتاؤ علی اس وقت جبریل کہاں ہیں حضرتِ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کریم رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ زمین دیکھتے ہیں ساتھ آسمان دیکھتے ہیں جنت دیکھتے ہیں لوہ و خلم دیکھتے ہیں فوق الارش دیکھتے ہیں زمین کا گوشہ گوشہ چپا چپا آپ ملاحظہ و مشاہدہ فرماتے ہیں اس کے بعد اشاہ فرماتے ہیں میں نے تمام کائنات کو دیکھ لیا ہے میں نے تمام عالم کو دیکھ لیا ہے اس وقت جبریل کہیں نہیں ہے میرے سامنے موجود ہیں کہ تم ہی جبریل ہو حضرتِ جبریل علیہ السلام نے یہ سن کر اشاہ فرمایا اے لی آپ واقعی باب العلم ہو علم کے دروازے ہو سامنے کرام حضرتِ عبد الرحمن جامی علیہ الرحمن اپنی کتاب فضائل اہلِ بیت میں اس طرح رخم طراز ہیں کہ جب حضرتِ حیدرِ قرار سواری کرتے وقت گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے تو قرآن کی تلاوہ شروع فرماتے اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھتے تو قرآنِ مجید آپ ختم فرما لیتے تکمیل فرما لیتے ایک روایت میں ہے کہ آپ گھوڑے پر اچھی طرح بیٹھنے سے پہلے ہی قرآنِ مجید ختم فرمایا کرتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ علمی صلاحیت اور خوتِ فیصلے کا ملکہ عطا فرمایا تھا ایک مرتبہ دو عورتیں ایک لڑکے کے متعلق جھگڑا کرتے ہوئی آئیں حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان لوگوں نے ان عورتوں نے آ کر کہا کہ یہ لڑکا ہمارا ہے آپ نے پہلے ان دونوں کو بہت سمجھایا لیکن جب ان کی ہنگامہ آرہی جاری رہی تو آپ نے حکم دیا کہ آرہ لاؤ انہوں نے پوچھا آرہ کس لیے مگار ہیں آپ نے فرمایا اس لڑکے کے دو ٹکڑے کر کے دونوں کو آدھا آدھا کر دوں گا حقیقت میں اس لڑکے کی جو ماں تھی یہ سن کر بے خرار ہو گئی اور اس کے چہرے سے غمگینی ظاہر ہوئی اس نے نہایت آجزی سے عرض کیا یا امیر الممنین میں اس لڑکے کو نہیں لینا چاہتی یہ اسی عورت کا ہے آپ اسی کو دی دیجئے مگر خدا کے باستے اس کو ختل نہ کیجئے آپ نے وہ لڑکا اسی بے خرار عورت کو دے دیا اور جو عورت خاموش کھڑی رہی آپ نے اس سے فرمایا کہ تم کو شرم آنی چاہیے کہ تم نے میرے اجلاس میں جھوٹا بیان دیا یہاں تک کہ اس عورت نے اپنے جرم کا اخرار کر لیا ناظرین محترم مولا کائنات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہ الكریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابل کی طرف جا رہے تھے فراز سے گزر کر نماز اثر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ادا کرنے کا خیال پیدا ہوا آپ کے ساتھیوں نے دریائے فراز سے اپنی سواریاں گزارنی شروع کر دیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ان کی نماز خدا ہو گئی آپس میں باتیں کرنے لگے حضرت علی المرتضی کرم اللہ علی المرتضی کرم اللہ وجہ الكریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو بارگاہ خدا بندی میں سورج کو لوٹانے کے لئے دعا کی تاکہ ان کے تمام ساتھی نماز اثر ادا کر سکیں بارگاہ الہی میں آپ کی دعا مستجاب ہوئی مقبول ہوئی دنیا نے دیکھا کہ سورج دوبارہ طلوع ہو گیا اور نماز اثر کا وقت ہو گیا جب آپ نے سلام پھیرا تو آفتاب غروب ہو گیا اور اس سے ڈراؤنی سی آوازیں سنائی دینے لگی لوگ خوف و حراس میں مبتلا ہو گئے پھر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ پڑھنے میں مصروف ہو گئے یہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ و جہول کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے موزد ناظرین بیس رمضان مبارک آپ کی شہادت کا دن ہے آپ کو اور ہم سب کو چاہیے کہ بارگاہ مولا کائنات میں عصار سواب اور ان کی بارگاہ میں خراج اخیدت پیش کر کے آپ کے فیوز و برکا سے ملا مال ہوں شکریہ اللہ حافظ